بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ صبح امید کرتی ہوں کہ صبح ٹھیک ہے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج ہم بنا رہے ہیں اچاری چکن یہ بہت ہی مازدار اور تیشٹی بنتا ہے جیسے ہم اچار بناتے ہیں تھوڑا ہٹکی ہے یہ ریسیبی ہم چکن کو فرائی نہیں کریں گے یہاں پہ میں چکن کا بنا رہی ہوں تو اسے ہم فرائی نہیں کریں گے ڈائریکٹ پکا لیں گے اس کو دیکھیں یہاں پہ میں نے بون لیس ٹھیکن لیا ہے بینا ہٹے والا یہاں پہ ہم نمک ڈالیں گے ٹیس کے ساب سے ہلڈی پورڈر لال میچ کا پورڈر چکن مسالہ جائے گا اس میں اگر آپ چکن مسالہ ڈالنا چاہ رہے ہیں تو ڈال سکتے ہیں یا پھر اس کی بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں نے چکن مسالہ لے لیا ہے آپ نیو ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں یہاں پہ میں نے وینگر یوز کیا ہے ایک چمچ کے خریب ابھی جو ہم نے مسالے سٹارٹنگ میں آپ کو دکھائے تھے تو ہم نے اس کو پیس کر اس میں ایڈ کر لیا ہے یہاں پہ ہم نے نہیں لیا ہے اور اور آئیل ڈالیں گے تھوڑا سا ہم اور لاشٹوں میں اور تھوڑا سا اس میں ڈالیں گے ٹھیک ہے تو ابھی ان سو بھی مسالوں کو اور چکن کو اچھے سے میکس کر لیں گے اور ساتھی ساتھ گیاز بھی آن کر دیں گے ٹھیک ہے تو اسے ہم اچھے سے میکس کر لینے کے بعد تھوڑا سا بھون لیں گے سے پانچ منٹ اس کے بعد ہم اس میں پانی اٹ کر لیں گے ٹھیک ہے پانی آپ اپنے حساب سے اٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم یہ اچاری چکن بنا رہے ہیں تو گریوی کے جیسے نہیں جتنا آپ کو لگے گا اتنا ہی یہاں پہ دیکھئے میں نے ایک گلاس لیا ہے اس کے بعد میں پھر آدھا گلاس اس میں ڈالوں گی ٹوٹل دیڑ گلاس میں نے اس میں پانی ڈالا ہے اب اس سے ہم اچھے سے میکس کر لیں گے اور ڈکن یعنی کہ تھالی ڈھاپ کر اسے دس منٹ کے لیے اچھے سے کوک ہونے دیں گے بہت ہی ایزی بنتا ہے لیکن کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے ایک بار آپ ضرور ٹرائی کریے دیکھئے سیٹ سے یہ تیل چھوڑ چکا ہے ہم لاسٹوں میں اس کے بغار دیں گے یعنی کہ تڑکا ایک دم مست لگ رہا ہی ہے ایک بار آپ ڈرائی کریے اور میری سٹائل میں بتائیے کہ کیسا لگا آپ کو دیکھیں یہاں پہ چکن ابھی آلماسٹ کل چکا ہے اس کے بعد ہم تیاری کرتے ہیں تڑکے کی سپ کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے اچاری چکن بنانے کا ہر ریسپی الگ الگ ہوتی ہے تو آپ لوگ اس ریسپی کو ٹرائی کریے میں بار بار بور رہی ہیں آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی اس کی مت کیجئے ان تک بات کیجئے تو یہاں پہ ہم تڑکا یعنی بغار کی تیاری کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے تھوڑا سا آئل لیا ہے ساتھ میں ہم اس میں ڈالیں گے رائی یعنی کہ مسترڈ سیٹس میتھی دانا اور زیرا یعنی کہ کیومن سیٹس ان سو بھی چیزوں کو تھوڑا تڑک نہیں دیں گے اس کے بعد ہم اس میں کڑی پتہ یعنی کہ کڑی لیپس ایڈ کر لیں گے اور ڈائرک اس کا تڑکہ ہم اچاری چکن میں ایڈ کر لیں گے یہ تڑکہ دینے سے کیا ہوتا ہے جو کڑی پتے کی جو خوشبو یعنی کہ فلیور ہوتا ہے اچاری چکن میں ایک دم بہترین سا فلیور دیتا ہے بس یہی ٹپس ہے کہ آپ اس تڑکے کو لاسٹ میں ضرور استعمال کیجئے یہاں پہ دیکھیں میں نے سارا اچاری چکن اس میں ایڈ کر لیا ہے ایک دم بہترین اور ڈیلیشیس بنا تھا یہ یمیسا صورت ایک دم جوسی بہت اچھے سے گل جاتا ہے چکن اس میں ایک بہت ضرور ٹرائی کریں آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں دعا میں یاد رکھئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے تبکے اللہ حافظ